بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو اس وقت میں ایک سیریز کو کنٹینیو کر رہا ہوں اس سیریز کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جو افضائش نسل بکری کی اس حوالے سے ہم شروع سے لے کے اینڈ تک یعنی جب بکری ہیٹ پر آتی ہے جب سے لے کے جب بکری ڈیلیوری دے دیتی ہے تب تک کیا کیا احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانی ہے اور کس کس طریقے سے چیزیں پہچانی جائیں گی بکری کے حوالے سے کیا خیال رکھنا ہے دیکھ بال کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم کور کر رہے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پانچ چھے کوسٹنز کور کیے تھے یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس میں بھی پانچ چھے کوسٹنز کور کریں گے آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو پہلے وہ دیکھ لیں اور یہ پارٹ ٹو ہے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائم صاحب ان سے آپ کو کوئی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ کروانا ہو بکروں کا بچڑے وغیرہ کا تو بہت ماشاءاللہ سے ایکسپرڈ بھی ہیں ایکسپرینسڈ بھی ہیں آپ ان سے کروا سکتے ہیں ان کا نمبر بھی میں آپ کو سکرین پر اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کے علاوہ کچھ بکریاں جو ہیں میری جو فور سیل کی ہیں ان کی ساتھ میں ویڈیوز چلتی رہیں گی اور میرا نمبر ووٹس ایپ کا چلتا رہے گا تو وہ بھی آپ دیکھ کے اگر آپ کو پرچیس کر رہی ہیں تو مجھے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تو چلیں اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں بس ویڈیو آپ کو یہ پسند آئے تو کینڈلی لائک ضرور کریے گا اور نیو فارمرز کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا ان کو یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں اس سے چھٹکارہ مل جائے اگلا سوال ہے ہمارا کہ اگر بکری جو ہے وہ تین سے چار مہینے کی گابن ہے تو اس کی کیا علامات ہیں اس کو پہچاننے کی اس کی پریگننسی کی فرس ٹائمر کا بھی بتائیے گا اور جو دوسری مطلب بچے دیری اس کا بھی بتائیے گا دیکھیں یہ جو فرس ٹائم کی بکری ہوگی تو اس کا تو اڈر بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے جب سیکر ٹائم کی بکری ہوگی اس کے اندر جو ہے اس کا اڈر بھی بننا شروع ہو جائے گا اور وہ نا جسم کا جتنا بھی زور ہوگا وہ لیفٹ سائیڈ پر دے گی رائٹ سائیڈ پر نہیں دے گی اس کی وجہ سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ تین سے چار مہینے کی کیا بنا ہے بکری اور اس کے علاوہ اس کی خوراک جو ہے وہ آپ نے اس وقت اس کی اچھی خوراک دینی ہے اس کو نا ایک سوال یہ ہے وelas ہی بالا ہے خوراک سے لے لیٹڈ جیہ صرف گھے جاتے کے حصے یقین الساں میں отп스가 Li کچھ پیڑنے IT ۔ اب ہم ایک ماسنے میں ہے، ایک استر کے حصے لوگ ، ٹھیک ہم نے Probation میں تعطیٰ لیے ایک سوال دوسرا یہ کہ خوراک میں کیا تبدیل کرو chtup کی حوالے اس کی کچھproduction سے اور خوراک نا کر دیں اور اس کے علاوہ اس کو زود حضم خوراک دیں جو کہ جلد حضم ہو جائے اور اس میں پروٹین اور منرلز بھی ہونے چاہیے اور ڈی سی بھی آپ ڈال سکتے ہیں ڈائی کلشن فاسفیٹ جو ہے وہ جنرل کو آپ ڈال سکتے ہیں اچھا خوراک میں اگر آپ دو چار اجناس بتا دیں کوئی فارمولا بتا دیں یعنی کہ ثابت گندم دے سکتے ہیں جو نہیں ثابت گندم نہیں دے نہیں آپ دلیا فارم میں دیں تاکہ اس کو اپھارا نہ ہو جائے پیٹ بھوزا ہے پھول گیا تو اس کی وجہ سے بچوں میں پھر مسئلہ ہو سکتے ہیں تو پروٹین کی کمی کے لیے آپ دلیا دے رہے ہیں اس کو اور حازمے کے لیے آپ کاربنیٹی مکچر گرائی ویٹر وغیرہ بھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھلکا بغیرہ کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مکسچر جو ہے ایک تھوڑا سا میں یہاں پر سوال کلیر کر دیا گا اپنا مکسچر بیسکلی جیسے بلس کاربنیٹیو مکسچر ہے یہ پیٹ کھولتا ہے جی جی تو کیا یہ گابن بکری کو دے سکتے ہیں جی گابن بکری کو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور جو ہے صحیح طریقے سے مہنگنیاں وغیرہ نہیں کر رہا تو آپ اس کو ہفتے میں دو بار یوز کر سکتے ہیں دو بار کتنی دوسے تقریب بیس ایمیل بڑی بکری کو بیس ایمیل اسی حساب سپیر عمر کے حساب سے جو ہے آپ دوز کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں وزن کے حساب سے بھی صحیح ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ بکری اب وہ ہماری قریب ہے دلیوری کے لئے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے بکری خریدی ہے تیار گابن بکری خریدی ہے پتہ نہیں کس دن بچے دے گی اس حوالے سے اس کی کیا نشانی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اور آج کل میں بکری بچے لینا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نہ trees سے gl street پھینکڑے بن GU بکری آگے کی طرح جو شہر ہے اس کے علاوہ جو اس کے پیچھے گڑے بننے شروع جاتے ہیں دم سے اوپر اسے لے گر دم کے آخر کنارے تک گڑے بنے شروع seat اور جب الگ ساتھ میں جاتی ہے تو وجود مراہبی ڈٹ ویڈ موسٹ بھینکڑ juris رسرے اور پیچھے ک pocket انکارے گا اور پیسے کی طریق سنگٹ پھنگی نفظر کرا اللہ فیلی بکری ہونا جانتے ہیں اور اس کا ایک چیز اورندگی نفلیک ہے چلوں کے جو اس کی چال ڈھال ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے یعنی کہ چلنا پھرنا بہت کم کر دیتی ہے بکری سکون سے ایک جگہ بیٹھی رہے گی کھانا پینہ بہت زیادہ کم کر دیتی ہے لاس ڈیز میں نا جی بکری جو ہے کھانا پینہ بھی کم کر دیتی اور سست ہو جاتی ہے بہت زیادہ نا آخر کے دنوں میں خاص کر آپ جو ہے اگر ثابت دانہ اس کو نہیں دے سکتے جو وہ حضم ازیلی کرے دلیا وغیرہ کا استعمال کر دلیا یا ساگو بانا بنا کے دیتی ہے یا پھر اس کو آپ روٹیاں بنا کے دے سکتے ہیں جو وہ حضم کر دے سکتے ہیں وہ ساتھ میں ویٹامین کے انجیکشن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں ڈی سی پی پوڑ وغیرہ جو ڈاکسٹر نے بتایا ہے منرال فارم میں بھی آتے ہیں ملٹی وائٹم والوں میں Excitation کی جگہ آپ بھی میچسکے تھی سکتے ہیں recorder چار چانس میں مجھ سکتے ہیںibilidad Flash جو songs دوسرا بیات یہ ہے کہ صاف کپڑے آپ کے پاس موجود ہوں جو کہ بچے کو موسم کے حساب سے جو ہے سردی یا گرمی کے حساب سے آپ کو کپڑے جو ہے فوراً موجود ہون چاہیے تاکہ آپ بچے کو اچھے دری کے حساب کر دیں اس کے علاوہ جیسے بکری بچے ڈلیور کرتی آپ فوراً اس کو ماں کے بکری کے اگے بچوں کو رکھ سکتے ہیں تاکہ بکری اور بچے کا ماں سے ریلیشن ہو جائے صحیح یہ یہ بات اس لئے ڈلیور نے بتائیے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے جیسے ہی ہوئے فوراً ان کو صاف کر کے الگ رکھ دیا نہیں یہ نہیں کرنا ہوتا بکری کے سامنے آپ رکھیں تاکہ بکری ان کو جب چاٹے گی بچوں کو تو ایک ان کی الگ ہی اسمیل اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو اس سے بکری ان کو بعد میں بھی پہچانتی ہے ہرنہ کچھ بکری ایسی ہوتی ہیں جی وہ دودھ نہیں پلاتی بچوں کو پھر دودھ نہیں پلاتی کیوں تکریں مغیرہ مغیرہ مارتی ہیں تو اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے اور یہ چیز بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں نئے فارمرز کو کہ بکری کے ڈلیوری کوئی اتنا مشکل ہمار نہیں ہے جو ہے یہ بہت ہی ہوتا ہے بہت 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 بکریان جو ہے پرگنینسی میں مسئلہ کرتی ہیں ورنہ اکثر بکریان جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ڈلیور کر لیتی اور خاص کا جیسے ہم نے بتایا کہ اگر آپ نے اس کے ویٹامین کا کیلشم کا پروٹین کا اس کی ڈائیٹ میں اگر خیال لگتا ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اور وہ پھر موسم کے حساب سے اگر گرمی ہے تو آپ بکری کو تیل پلاتے رہے اور اگر سردی ہے تو اس کے لیے جو نہ آپ اس کو گھی وغیرہ دیتے رہیں ہفتے میں ایک سے دو بار اس سے یہ ہوگا کہ پرگنینسی جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی بہت ایزی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ بچوں کی جب بچے پیدا ہو گئے تو پہلی خوراک کیا ہے اور بعد میں پھر بچوں کیا کیا روٹین ہونا چاہیے دودھ ہوا کر رہا گا یہ بھی بات آتا ہے بچوں کو آپ جو ہے دو ٹائم کم سے کم دودھ دیں اور ان کی ٹائمنگ فکس کر دیں اگر زیادہ وہ دودھ پیں گے تو بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ لوز موشن ہو جاتے ہیں جس سے یعنی کہ بچے بہت کم چند سے ہوتے ہیں کہ وہ سروائیو کر پائے ایک میرا ڈاؤڈ اس حوالے سے کلیر کر دیا گا پہلی چیز تو ہو جاتی ہے کہ کھیس آپ کو یعنی کلاسٹرم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ جب تک پلی سینٹر موو کرے گی کلاسٹرم ہی دے گی اس کے علاوہ جیسے پلی سینٹر موو ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ دودھ آنا شروع ہو جائے گا بکری کا دودھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ کلاسٹرم سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے یہ فوراں پلانا ہوتا ہے وہ انٹی برڈیز ہوتی ہیں جو کہ یعنی کہ ایک وقت آپ نے پلا دی ہیں تو جو ہے وہ سارے زندگی جو کلاسٹرم ہوتا ہے جو اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے وہ آپ باہر سے نہیں دے سکتے جو اس کے اندر ماہ کے دودھ میں پہلا جیس جو ہے اس میں جو طاقت ہے وہ پھر اور دنیا کی کس چیز کے اندر نہیں صحیح ہے تو اچھا ایک جو میں ڈاؤٹ یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ شروع میں پہلے دو تین دن یا پہلے ہفتے میں بچوں کو چار مرتبہ بھی دن میں آپ خوراک کر رہا ہے تو صحیح ہے کہ وہ کم کم مقدار میں اگر آپ نے دینا ہے بلکل تھوڑا تھوڑی مقدار میں دینا ہے تو آپ تین سے چار دفعہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے بس ٹائم نہیں ہے تو آپ کم سے کم دن میں دو بار بچوں کو لازمی دودھ پلائیں صحیح ہے لیکن چاہے دو بار پلائیں یا چار بار پلائیں آپ نے ٹائم کا خیال رکھ رہا ہے یہ نہیں کرنا بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ دیا وہاں کے اوپر تو بچوں تھوڑی دیر بعد دودھ پیتے ہیں اس سے ان کی لپک ختم ہو جاتا ہے اور وہ حازمہ بھی خراب ہو جاتا ہے دست بھی لگ جاتا ہے موشن لگ جاتا ہے بہت کم چانس لگتے ہیں بنا کے اس کے تھنوں کو باندھیں اور اپنے وقت سے اس کو آپ پلاتے رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ بکری اگر کم دودھ اتارے تو اس کا ہم نے کیا کر رہا ہے کس طریقے لئے اگر بکری کے اندر کیلشیم کمی ہوگی تو وہ آٹومائٹکلی دودھ اپنا کم کرے گی اس کے علاوہ جو ہے اگر بکری کو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے تھنوں کی جسے مستائیٹس بولتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کی پھر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لسن اور گلکند وغیرہ کا اب جو ہے نا وہ ایک کپ دودھ کے اندر جو ہے اس کو بنا لیں وہ چولے کو پر رکھ دیں اور جب وہ بالکل ایک میچ بن جائے وہ آپ اس کو رات میں جو ہے دو تین دن دیں انشاءاللہ اس سے بھی اس کے دودھ میں بہتری آ جائے گی سفید زیرہ جی جی لیسن کی کھیر اس میں سفید زیرہ اور گلکند وغیرہ بھی آپ ایٹ کر لیں دو دو سپونز اور دن میں ایک ٹائم دیں رات میں دیں دو تین دیں انشاءاللہ اس سے دودھ میں بہتری آ جائے گی یہ کتنی اس کے اندر جو ہے آپ ایک چمچ گلکند کا ڈالیں اور آدی چمچ جو ہے سفید زیرہ کی ڈالیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اگر مستائٹس میں ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے گلکند کے اندر جو ہے وہ لسن آئٹ کر کے اور اس کا جو ہے آپ کھیر بنا لیں اور وہ بکری کو آپ دیں اس سے بھی یہ کافی پہتر ہو جائیں گے نمبر 14 ہے کہ بکری بچے دینے کے بعد نورمالی کیا ہے کہ دانہ آنا کھانا کم کر دیتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے پھر اس کا کیا علاج ہے ایک ہفتے تک تقریبان بکری میں نے اپنے پاس بھی نوٹ کیا ہے دانہ بلکل ہڑ جاتی ہے دانہ سو پھر اس دودھ بھی اس کو پلانا ہے بچوں کو کیونکہ ہرمون کی چیننگ ہو رہی ہے تو یہ ہے تو اس کی وجہ سے جانور کھانا پینہ کام کر دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈلیوری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو نارمالی ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں مطلب اس دوران جو ہے آپ اس کو وہی روٹی وغیرہ ٹائم کی دلیا وغیرہ دے سکتے ہیں آپ نارمال لگزہ جب تک جانور کا جی ریومن ورکنگ آئی کرے گا تو پھر جانور کچھ نہ کچھ کھانا شروع کرے گا اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو کھیر وغیرہ یا دلیا وغیرہ یا سر لیگ وغیرہ بنا کر بھی دے سکتے ہیں اور ایک آپ نے جو رومن بوسٹر مجھے تھی یا رومن بوسٹر بھی آپ یوز کروا سکتے ہیں اس سے بھی یعنی کہ حازمے میں کافی ف بچے دینے کے بعد جب تک وہ گند اس کا فیڑ کا ساف نہیں ہو رہا ہوتا بکری کے وہ کھانے پینے سے دور ہی رہتی ہے تو اس میں آپ سوکی گھانس دے دیں لائٹ چیزیں اس کو دیتے رہیں تاکہ بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہے جی ویکنس نہ ہو اس کو نا آخری سوال ہے بہت اہم کہ بکری کو اگر ڈلیوری کے بعد کئی دن تک یعنی کہ ہفتے دید ہفتے تک پشاب میں جو ہے خون اگر آتا رہے تو اس کا کیا کر رہے ہیں ایک دو دن تو نارمال ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ بکری جب بچہ ڈلیور کرتی ہے تو اس کے چالیس دن تک ہلکا ہلکا ڈالتی ہے اگر زیادہ بلڈ آ رہا ہے تو پھر آپ اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو اندر کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوگا یا ایکسٹرنلی یا انٹرنلی ہوتا ہے زیادہ تو اس میں جو ہے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے وجہ سے وہ موکس یا بلڈ باہر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پھر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لئے مختلف ٹیبلی اور انجیکشن آتے ہیں جو کہ جو ہے استعمال کیا جاتے ہیں اچھا اس میں میں تھوڑا سا اس کو اور الیبریٹ کرنا چاہوں گا ایک تو ہوتا ہے کہ جو موکس آپ بتا رہے ہیں وہ پھیک رہی ہوتی ہے جیر جو پھیک رہی ہے تھوڑی تھوڑی وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک گاڑا سبٹینس ہوتا ہے تو اس سے آپ کو آپ ڈیفرینشیئی ایزیلی کر سکتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے پشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے صحیح پشاب تھوڑا سا ریڈش ہونا شروع ہو جاتا ہے ہے اس میں خون آنا شروع جاتا ہے اس کے لیے جو لازٹ ٹائم آپ نے ٹریٹمنٹ کیا تھا کہ ٹرانزامین اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ملٹی ویٹمنز وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بکرہ کمزور ہو گیا ہے تو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ملٹی ویٹمنز کا استعمال کر لیتا ہے ملٹی ویٹمنز اس کو فائدہ کی جگہ نقصان بہنچا دیتی ہیں تو اس لیے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کو ملٹی ویٹمنز یوز نہیں کرنا ہے ٹرانزامین اور اماکسیسلین کے ان میں بولوں گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جج کرنا آپ کے لیے ایک نئے فرمائر کے لیے مشکل ہے تو ایسی سچویشن میں آپ ڈاکٹر صاحب سے ضرور کریں ان کو بولوا لیں ان کو چیک اپ کروا دیں تاکہ وہ دیکھ کر سکیں کہ یہ نورمل ہے جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا یہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا کسی انفیکشن کی ویسے ہو رہی ہے تو اس حساب سے وہ ٹریٹمنٹ کر دیں گے ڈاکٹر صاحب کا نمبر جو ہے ویڈیو میں موجود ہے ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میرا نمبر بھی موجود ہے کوئی جانور اگر آپ کو خریدن ہے تو اس حوالے سے جو جانوروں کی ویڈیوز چل رہی ہیں آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں باقی ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے لائک ضرور کرنا ہے میں نے شروع سے لے کر ساری چیزیں اس کے اندر کمبائن کر دی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہے تو بتائیے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو پھر ہم تکلیف دیں گے انشاءاللہ اور ان سے نالج لیں گے اس حوالے سے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلام علیکم